سلام علیکم آج ہم لب و لہجے پہ بات کریں گے کہ بہت سارے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو بہت جلدی گسہ کر جاتے ہیں اور تحمل مزاجی کے ساتھ مظاہرہ نہیں کرتے اکثر اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے پریکٹس کے اندر بھی جب آپ سے کوئی بھی کام اچھا نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ اگزاجیریٹ کر جاتے ہیں اپنے ایکشنز کو اپنی باتوں کو تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمیشہ اچھا تحمل مزاجی کے ساتھ تھنڈے دماغ کے ساتھ سوچنا چاہیے کوئی بھی کام کوئی بھی نیا ڈیسین لینے سے پہلے ہم جب بھی کسی کے ساتھ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ آرگیومنٹس کرتے ہیں کسی بھی بندے کے ساتھ اور جتنے آرگیومنٹس بڑھتے جاتے ہیں اتنے وہ آپ کی کشیدگی بڑھتی جاتی ہے آپ کے الفاظ کے اندر آپ کے کام کے اندر آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی بحث و مباسہ یا کسی بھی چیز کے ساتھ آپ کسی بھی ٹاپک پر بات کر رہے ہوں تو پہلے ایک بندے کو سنیں اچھے طریقے سے آپ کے سننے کا آپ کے اندر ایک مزاج ہونا چاہیے چاہے وہ بات آپ کی اگینسٹ ہے چاہے وہ بات آپ کے حق میں ہے آپ اس کو سنیں وہ کہہ کیا رہا ہے جب وہ آپ اچھے طریقے سے سن لیں گے اس کے بعد آپ تحمل مزاجی کے ساتھ اس کو کہیں بھائی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میری بات کا موقف یہ ہے تو اس طرح سے پیار محبت اگر آپ کسی چیز کو سوٹ آؤٹ کر لیتے ہیں ایڈ دا سپورٹ تو یہ بہت اچھا ہے نہیں تو اپنی جو محفیل ہے اس کو اس طرح سے برخواست کریں کہ ٹھیک ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن شاید مجھے بتانے میں بہت اچھے طرح سے میں آپ کو بتا نہیں پا رہا تو ہم اس کو بعد میں دوبارہ ڈسکس کر لیں گے اچھے آرگیومنٹس کے ساتھ اچھے پوائنٹس کے ساتھ تو اس طرح سے کوشش کریں آپ اپنے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے تحمل مزاجی کے ساتھ سوچ سمجھ کے ایک سالڈ ویلڈ ریزن کے ساتھ بات کریں ہم لوگوں کے اندر ڈسینل لینے کا بلکل بھی کوئی وہ کیا کہتے ہیں چھوٹا سا بھی مارا دماغ نہیں ہے کسی بھی بندے کا ڈسینل لینے کا اپنے لئے جب بھی کسی نے ڈسینل لینا ہوتا ہے پچاس لوگوں سے پوچھتا ہے اور ان پچاس لوگوں سے پوچھتا ہے جو پہلے ناکام ہوئے ہوتے ہیں تو کوشش یہ آپ کو کرنی چاہیے اگر آپ نے ڈی وی ایم کے بعد ایمفل کرنا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو ان لوگوں نے ایمفل کیا ہے اور بڑے اچھے شوق سے کیا ہے جن لوگوں نے ماں باپ کے ڈر سے شادی کے ڈر سے بچنے کے لیے آپ نے ایمفل کیا ان لوگوں سے مشورہ نہ لے ایسی ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی ڈگری میں انرول ہونا چاہتے ہیں تو آپ ان لوگوں سے مشورہ کریں جو واقعی اس ڈگری میں پہلے اچھے طریقے سے اس ڈگری کو نبھا رہے ہیں اور وہ اس ڈگری میں کامیاب ہیں ہم مشورہ ان بیک بینچر سے لیتے ہیں جن کو خود کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے جب آپ ان سے لیتے ہیں تو آپ کو ایک اونسٹ اپینین نہیں دے سکتے اور دوسرا امارات جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے جب آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کبھی بھی میرے اندر یہ ہوتا ہے میں اپنی ذات کی بتا رہا ہوں میری اپنی کوشش ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ بندہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے میں اس کو ایک دفعہ اپنی ذات کے اوپر فٹ کر کے ضرور دیکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں کرتا ہوں جو میرا دل کہتا ہے میں مشورہ ضرور لیتا ہوں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہمارے بڑے استاد بنتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے ہمیں سب کچھ پتہ ہے پتہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا جس بندے کی آپ کو سوچ لیں جس بندے کی آواز بڑھ جائے کسی بھی آرگیومنٹ کے دوران تو آپ سمجھ لیں وہ بندہ بہت کمزور ہے جس بندے کا ہاتھ اٹھ جائے کسی بھی کام کے دوران کسی بھی لڑائی کے دوران اس سمجھ لیں وہ بندہ بہت کمزور ہے ہمیشہ انسان اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس کے آواز میں تحمل مزاجی ہو جو اس کے الفاظ ہیں وہ بڑے مضبوط ہوں اور اس کے جو آرگیومنٹ سے وہ دلیل کی اوپر ہوں کوئی بھی چیز ہو وہ آپ کو بتائے کہ یہ ایسے نہیں یہ ایسے کسی کو اگر آپ نے کسی بھی ڈیزیز ڈائیگنوز کرنی ہے ایونکہ آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آیا ہوا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس سے جب ہسٹری لے لی تو جو آپ نے جو آپ نے جو آپ نے ڈائیگنوز دیا اس کو جب آپ ہسٹری کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو وہ پھر آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ سمجھے گا کہ واقعی ڈاکٹس آپ کو کچھ پتا ہے اسی طرح جب آپ کوئی بھی آرگیومنٹ کر رہے ہوں تو آپ کوشش یہ کریں کہ ان چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہوئے آپ ان کے ساتھ بات کریں اور پھر مشورہ آپ کو ان لوگوں سے لینا چاہیے جو واقعی فیلڈ کے لوگ بہتے ہیں جی بندے نے اب مشورے کیسے لے رہے ہیں جی ایک بندہ ہے وہ ڈرائیور کے ویزے پہ کسی ملک میں آنا چاہ رہا ہے اور وہ مشورہ لے رہا ہے جی ایسے لوگوں سے لے رہا ہے جو پاکستان میں ڈرائیور ہیں اس جگہ کے اور پھر ہمیں کومنٹ کرنے کی بھی بڑی عادت ہوتی ہے کہ خاص طور پر ایسے لوگ جو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں تو وہ اگر کوئی بات بھی بتاتے ہیں اپنے گھر میں بتاتے ہیں اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہتے ہیں ہاں ہاں ایسے ہوگا مطلب وہ ان تین چار لوگوں جو باتیں بتائی ہوتی فار ایک زمپل میں آپ کو جو بات ویڈیو میں بتا رہا ہوں آپ اسی چیز کو اپنا ایک رول بنا لیں گے ایسے نہیں ہوتا آپ ایک گھر میں دیکھ لیں پانچ بندے ہوتے ہیں تین لوگوں کو میٹھا کھانا پسند ہوتا ہے دو کو نمکین کھانا پسند ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بندے سے پوچھیں آپ کو کیا کھانے میں پسند ہے وہ کہیں میٹھا تو آپ کہیں کہ سارے گھر والوں کو میٹھا ہی پسند ہے اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہر انسان کا مزاج ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ایسے تلخ مزاجی کے ساتھ بات کرتے ہیں اور گھر والے اگر کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ اتنی تلخ مزاجی کے ساتھ ان کے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ کسی کی بات کو سن لیں آپ بات سنتے ہیں اس پہ عمل نہ کریں آپ اس کو سوچیں تو صحیح وہ بات صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اگر آپ کسی دوست کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں تو وہ ایک دفعہ وہ بات کو سوچیں کہ یہ بات میرے لیے صحیح ہے یا نہیں ہمیں یہ دیکھتے ہیں اگر کسی کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ ابھی نہ آئیں ابھی پوسٹ گریجویشن اتنا ٹائم کے بعد آپ آئیں گے تو آپ کو زیادہ سکون ملے گا آپ کے کاموں میں آسانی ہوگی وہ کہتے ہیں بھئی ڈاڈ سا پہلے پہنچ گئے تو وہ کہنے دوسرا نہ آئے اسی طرح جب آپ گھر میں کوئی مشہورہ دیتے ہیں تو گھر والے یہ کہتے ہیں جی اچھا آپ اتنا آپ کو کیا پتا ہم تو بہت بڑے ہیں واقعی بڑے ہیں جو گھر کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں ان کو انفارمیشن نالج ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ بھی چیزوں کو سمجھنا چاہیے اگر کوئی آپ کو دین کی بات ایسا انسان جس کی ایک آنکھ بھی نہیں ہے اور وہ اجمی ہیں آپ کو اچھی بات بتا رہا ہے تو آپ اس اچھی بات کو سمجھیں یہ نہ سمجھیں وہ چھوٹا بات کر رہا ہے یہ بڑی بات کر رہا ہے وہ کیسی بات کر رہا ہے آپ اس کی بات کو سمجھیں کہ اس کی بات کا لبے لباب کیا ہے وہ آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے آپ کو سمجھا رہی ہے تو آپ اس پہ ضرور عمل کریں نہیں سمجھا رہی تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم سب سے پیچھے کیوں ہیں ہم نہ کوئی رسک لینا چاہتے ہیں نہ ہم کسی بندے سے پوچھ لوں کہ آپ نے اگر for example کسی کے پاس کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ایسے کریں آپ رسک لیں تھوڑے سے آپ پیسے لگائیں وزٹ ویزا لے کے ماں پہ جائیں اللہ کا نام لیں دین کے اوپر چلیں اور وہاں پہ جا کے اپنے رسک کی تلاش کے لیے کوشش کریں جگہ جگہ پہ کلینکس پہ وزٹ کریں آپ کو آئیڈیا ہوگا وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں گھر بیٹھے مل دیں ایسے نہیں ہوتا کوئی بھی چیز آپ کے پلیٹ میں کبھی بھی نہیں آئے گی پاس اتنا ٹائم وہ آپ کو دس دس جواب سنائے گا جی میں بہت یہ کام کرتا ہوں میں یہ کام کرتا ہوں اور جو لوگوں نے کام کرنے ہوتے ہیں وہ لوگ چھپ کر کے اپنے سارے کپڑے بھی خود دوتے ہیں کھانا بھی خود بناتے ہیں کپڑے دھوتے بھی خود دوتے ہیں برطن بھی خود دوتے ہیں اپنا کمرہ بھی صاف کرتے ہیں صبح 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 اٹھ کے اپنی ڈیوٹی پہ بھی جاتے ہیں شام کو آ کے اپنی ریپورٹ بناتے ہیں اس کے بعد سارے کام کرنے کے بعد وہ اگر ایک تصویر اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اگلا بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو بڑے مزے کر رہے ہیں مزے آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ محنت کریں آپ کو اگر کوئی آج جوب مل دی رہے ہیں کوئی چھوٹی جوب آپ کہیں بھئی میں اسے چھوٹی جوب کیوں کروں میں اس کی جوب یہاں پہ لوگ آ کے سویپر کی جوب کرتے ہیں یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کوئی بندہ ہے کسی میں اتنی طاقت کہ پاکستان میں آ کے سیکیورٹی گارڈ کی کوئی جوب کرے کوئی بھی نہیں کرنا چاہے گا کیوں نہیں کرنا چاہے گا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ پیسے بہت کم ملتے ہیں بات صرف میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میند کریں نہ آپ ادھر میند کرتے ہیں پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی چیزیں نہیں مل رہی ہیں اور پھر کچھ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ واقعی میند کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان کو ڈیلے کر رہے تھے ہر ڈیلے کے پیچھے اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی ایک پلان ہوتا ہے جو کہ آپ کو بہت جلدی ملنے والا ہے تو اس چیزوں سے گھبرائیں نہ میند کریں اور جو کوئی اچھی بات بتائے اس کی بات کو ضرور سمجھیں اور اس کے علاوہ آپ نے یہ کر رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو امپروف کریں ڈیلی آپ نے کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ضرور سیکھنی ہے جو کہ آپ کو پہلے سے نہیں پتا کوئی ایک آپ نے نئی سکل سیکھنی ہے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ ان چیزوں پر فوکس کریں جو چیزیں آپ کو پہلے سے آتی ہیں آپ کو وہ بھی کوئی نہیں آتی اگر میں کسی بھی ایک ڈیزیز کا نام لوں نہ کوئی بھی ایک ڈیزیز ہمیں اس کا میں اپنی بات کروں نہ تو مجھے کسی بھی ایک ڈیزیز کا پورے طریقے سے نہیں پتا خیر ہم ایسے کسی بھی ایک سپیشنل فیلڈ کے اندر نہیں جانا چاہتے بات بتانے کا مقصد ہے کہ آپ اگر کسی بھی ایک چیز کو لے لیں آپ اس کے اپنے آپ کو امپروف کریں ایک بندہ حدیث سیکھ رہا تو وہ نئی نئی چیزوں کو سیکھے نئی نئی سکالرز کو سیکھے ایک بندہ کسی بھی ایک ٹاپک کو دیفرنٹ طرح سے آپ کو بتا سکتا ہے جس سے آپ کو انفرمیشن میں بھی اضافہ ہوگا آپ کو بات کرنے کا طریقہ آئے گا آپ کا تحمل مزاجی آئے گی اپنے اخلاق کو بہتر کریں دین پر چلیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ پیار کریں گھر والوں کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو سمجھیں جو چیزیں سمجھنے والی ہیں جو چیزوں جو کام کرنے ہم نے یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو مشروع بڑی ہسانی سے دے لیتے ہیں خود نہیں وہ کام کرتے آپ کہتے ہیں کہ یار تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو تم یہ کر لو خود ہم نہیں کام کرتے میں اگر کسی کو کہتا ہوں کہ آپ ایسے پڑھو آپ کیوں نہیں پڑھتے ہو اگر میں کسی کو کہتا ہوں میں اپنے چھوٹے بھائی کو کہتا ہوں تو میں کون سا پڑھتا ہوں مجھے پہلے خود پڑھنا چاہیے میں آٹھ گھنٹے پڑھوں وہ مجھے دیکھ کے پڑھے والد کیا کرتے ہیں ہمارے والدین وہ ہمیں چیزیں ایسے بتاتے ہیں آپ ایسے نہیں ایسے ہو جائے گا ہمارے لیے پہ موڈرن جتنے بھی کنٹریز ہیں اس میں کیا کرتے ہیں والد آپ کو کر کے دکھاتے ہیں میں نے یہ کیا اب یہ آگے آپ نے کرنا ہے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ بڑے ہی کوئی نا اپنے ہی صاحب ہم نے لگایا ہوئے بس پھر اپنی مرضیاں بھی ہم کرتے ہیں لیویش لائی بھی گزارتے ہیں کھانے بھی میں پکے ہوئے ملتے ہیں کپڑے بھی ہمیں دھولے ہوئے ملتے ہیں اس کے باوجود پھر ہم کہتے ہیں ہم آگے ترقی نہیں کر رہے ہمیں آگے فائدہ نہیں ہو رہا وہ جو بندہ یہ کام کر رہا ہے جو بندہ میند نہیں کر رہا اس کے تو بڑے مزے ہیں ہم بھی ایسے ہیں ہمارا تو نہیں کچھ ہو رہا آپ یہ آج سے طریقہ اجمالیں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا چھ مہینوں کے اندر اندر آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا شکریہ